مرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو نائنٹی نائن سکوک ہاؤس آج کل ویدر بہت چینج ہو رہا ہے سپیشلی بچوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے سنیزنگ کے پرابلمز ہوتی ہیں گلے خراب ہو جاتے ہیں کفنگ بہت زیادہ ہے ڈرائے کف بھی ہے پروڈکٹیو کف بھی ہے بلگم والی کھانسی بھی ہے بغیر بلگم کے بھی کھانسی ہے اس کے علاوہ آج کل بہت زیادہ پروڈم جو ایستما کے مریض ہیں کیونکہ گندوں کی کٹائی ہو رہی ہے ان کو بھی بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے تو اس موسم میں آپ لوگ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تمام افراد جو آپ کے اٹھ گرد ہیں اور وہ اس تکلیف میں سے گزرتے ہیں ان کی آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ایک سمپل سالن کی ریسپی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جو آپ کو ان تمام تکلیف سے بہت زیادہ ریلیف بھی دیں گی آپ کی زندگی میں سکون ہوگا اور بہت زیادہ جو ہمیں عدویات استعمال کرنی پڑتی ہیں موزید ہمیں میڈیسن ہمیں گوز کرنی پڑتی ہیں اس سے بھی بچا دائے گا تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی پتیلا میں یہاں پہ خکر کا استعمال کر رہی ہوں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندے کا ایک سپیشل جیسے کمپرٹ برطن ہوتا ہے تو میں ایسی لی اس میں پکا لیتی ہوں تو اس لیے میں نے اس کا استعمال کیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ چاہیں تو گراہی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے علاوہ آپ نیوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پتیلا جس میں آپ ناملے ہوکی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا آئیل شامل کر لینا ہے تقریباً یہ ہاف کب سے تھوڑا کم ہے آئیل بہت زیادہ استعمال نہیں کروں گی تھوڑا کم آئیل استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس دیسی گی ایویلیبل ہے تو دیسی گی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کرنا کہہ ہے آپ ایک میڈیم سائز کا پیاس لیں گے اس کو چاہیں گے اور وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ اس میں چلا جائے گا چاہیں گے چاہیں گے پیاس میڈیم سائز کا پیاس لیں گے اور یہ گسپا کر گیا ہے اور اس کو ہمیں نکس کر لینا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ نے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے سودے کرنا ہے جب یہ تھوڑا نرم ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ میں کچھ سابق مسالے شامل کرنے ہیں کون کون سے مسالے آپ اس کے اندر شامل کریں گے اس میں شامل ہوگا بڑی الائچی اس میں شامل ہوگی نوم اس میں شامل ہوگا ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا دو عدد آپ نے مانگ لینے ہیں دو عدد آپ نے چھوٹے ٹکڑے لینے ہیں دارچینی کے اگر بڑا ٹکڑا ہے تو ایک انچ کا آپ لیں گے اور ایک بڑی الائچی آپ نے لینی ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ تمام اندر شامل کریں گے اس سالن میں کیونکہ اس سالن کی خاصیت لے ہوگی کہ یہ بہت ہی زیادہ آپ کو ریلیف لے گا اس قسم کی تکلیف سے جس میں آپ کا گلہ خراب ہے تھوڑ کی ایشوز ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بڑی الائچی تین ادر لانگ اور تھوڑی سی دارچینی میں نے اس میں شامل کر دی ہے دارچینی تھوڑی کم ہوگی محسوس ہوگی ہے تو اس لیے میں اس لیے ایک سالن میں یہ بہت ہی مزے کا صادر بنیگا اچھا اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اسی بندے کو کھلائیں جو اس مشکل یا اس پریشانی میں سے گزر رہا ہے آپ اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں اور ہر بندہ اس کو ایزی لی گھر میں کھا سکتے ہیں جیسے ہم نارملی اپنی ہنڈیاں بنا رہے ہیں اور سپیشلی آپ کو الگ سے ان کے لیے کپ نہ کرنا پڑے اس کے لیے یہ ریسی پی بہت اچھی ہے کہ اس میں گھر کے تمام افراد بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور ایسا بندہ جس کو یہ پرابلم ہے سریزنگ والا وہ بھی کھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس میں یہ ثابت مسالے شامل کر دی ہیں اس کے بعد اس کے اندر جائے گا سپید دیرہ سپید دیرہ آپ نے ہافٹی سپون لینا ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے لازمی یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو تھوڑا پرائے کرنا ہے اتنا پرائے کرنا ہے کہ جو آپ کا پیاز ہے وہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو گئے تھے اس کو پرائے کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم نے شامل کر دینا ہے چکن چکن یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے شامل کر دینا ہے اس میں ہڈی ضرور وہ بولنیس نہیں استعمال کریں گے ہڈی والا چکن ہم نے استعمال کرنا ہے اور وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور شامل کرنے کی باز آپ نے اس کو اچھے کسی جنائے کر دینا ہے ساتھ ہی آپ اس کے اندر لیسن اور اچھے کسی شامل کریں گے یہاں پہ میرے پاس تقیبت 200 براہ چکن ہے جو میرے میں شامل کر رہی ہیں اور اس میں بولنیس ہوگا اور اپنے بچوں کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ اس کی ریسپی ہے جلدی سے شیئر کرنوں تاکہ آپ بچوں کو بنا کر دیں سیکنڈلی آپ کو بہت زیادہ کھپائی نہ کرنی پڑے یعنی کہ گھر والوں کے لیے الگ سے کوکنگ کرنی پڑے اور ان کے لیے الگ سے کرنی پڑے تو یہ مسئلہ بھی آپ کا اسی ریسپی کے ساتھ حل ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو میں نے دال کے تھوڑا سا پیسٹ کیا ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہیں کھٹی کر رہی ہیں پیسٹ کھٹی کر رہی ہیں دیشپی ہی کھٹی کر رہی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے لیسن کا پیسٹ بھی 1 تی سپون اور اب ہم اس کو اچھے ٹھیکے سے پھرائی کر لیں گے اچھا یہاں پہ میں نے اس کو اچھے ٹھیکے سے پھرائی کر لیا ہے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ آرموسٹ ہاف کوک ہو چکا ہے اس تائم پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آلو لینے ہیں اور ان کو اس طرح لمبائی کے رکھ کٹ لینا ہے یہ بھی ایک بہت مزید کی بات ہے کہ اگر آپ کو اس طرح لمبائی کے رکھ کٹ کے لانے گے تو میگم نے کہتی ہے کہ اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اور بہت مزید کا ہوتا ہے اور یہ فیکٹ ہے اس کو میں نے بڑی دفعہ ٹرائے کر کے دیکھا ہے واقعی نہیں اگر آپ اس طرح لمبائی کے رکھ آلو کاٹ کے ڈالیں تو آپ کی جو ہنڈیا ہے اس کا ذائقہ بہت ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے آلو شامل کر دی ہیں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے ٹھیکے سے اس کی بھی بنائیں کر لیں گے اب اس کے اندر آپ نے کون کون سی سپائسز ایڈ کرنی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیسے ایڈ کرنی ہے کس وقت پہ ایڈ کرنی ہے کیا کہ اس کی اندر مقدار اس کی ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کو کھا سکیں اور وہ پیشنٹ جس کو کوئی مسئلہ ہے تھوٹ کا وہ بھی اس کو ایزی نہیں کھا سکیں کیونکہ موسیلی ہی ہوتا ہے کہ میں یہ بہت زیادہ فیس کرتی تھی کھل بھی کہ جب بھی بچوں نے بیمار ہونا آئے انہوں نے کھانا کیا ہے یہ کیا کھائیں تو یہ والی جو بی بی ریسپی ہے یہ ہمیشہ کامیاب ثابت ہوئی ہے اس سے بچے کے ریلیف بھی بہت ملتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے بڑی الائچی شامل کی ہے داد بھی نہیں شامل کی ہے لانگ شامل کی ہونی اور ایسے مسالے جو کہ بہت اچھے انٹیبائٹک پروپٹیز ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ہی اچھا ایس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اس کی بھنائی کروں گی اور اس کے اندر شامل کروں گی سپائسز بہت زیادہ ہم نے لارمش کا استعمال اس میں نہیں کرنا ہاں تی سپون سے بھی پوڑا کم ہے اس کے اندر دالوی لارمش پی سیوی لارمش آپ نے شامل کر دینی ہے میر انگریزیاں جو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت زیادہ بھی اچھا ہے وہ ہے ترمیارک پورٹر اور ہمارے پاس ہے اورگیلک ترمیارک پورٹر جو ہے اورگیلک خلدی یہ کیسے بنائی تھی ہم نے اس کی جانس تمام ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے اس پہ اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اپنے چینل پر آپ لوگ میرے چینل کو دکھ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی لیے دارنے کے اس پینڈر اور اب آخری رکیل سے جائے گے وہ ہے نمک ونٹی سپون اس پینڈر نمک شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھا ٹھیکی سے مکس کر دیں گے بس اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک ہری میرچ بلکل انٹ پر شامل کرنی ہے ابھی ہم اس کی بنائی کریں گے جب یہ بھن جائے گا اس کے بعد اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور شامل کر کے اس کو ہم نے دن پر رکھتے ہیں بہترین قسم کا آپ کا روز مرہ کا علوج چکن ٹائپ سالن بن جائے گا سیکنڈلی اس میں وہ تمام چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں جو سودنگ ایفیکٹ دیں گی اور کھانسی ہے کافنگ ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گی یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں ذرا بنائی کر کے پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اتنی دیر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر دینا ہے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ریسپیز آپ تک پہن سکے ابھی میں اس کی بنائی کر کے آپ لوگوں کے پاس واپس آتی ہوں پانی پھر اس میں شامل کریں گے اور اس کو دم پر رکھ کر اس کو پکا لیں گے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں پر جلدی سے شیئر کر دیں کہ آج آپ لوگوں نے کیا پکانا ہے تاکہ آپ ایزیلی آج اپنا کٹین کر سکیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے یہ سابس کی اچھی بنائی ہو سکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی پانی آپ نے ذرا دل کھول کے ڈالنا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں روٹی کو چپاتی کو ربو کے کھائیں گے تو مزاب دیں گے تو یہاں پہ اس کو ہم نے اچھے دیکھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم ایک عدد ہری میرچ شامل کر دیں گے ہری میرچ جو ہے وہ ثابت ہم نے شامل کرنی ہے اس میں کٹ نہیں لگانا اور پھر اس کو دم پر کل کی آنچ کے لیے پکنے کے لیے رکھتیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک آپ کے آلو اور چکن بلکل سوٹ ہو جائیں گے ریسی پی کو لائک کرنا بلکل بند مجھ لیں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں اپنے ریوز ضرور دیا کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں نئی ریسی پی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ